وزیراعظم ہاؤس میں لگی بڑی بیٹھک میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف بڑے فیصلے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں طویلی جلاس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر گوھر ہوا جس کے بعد عمران خان کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کپتان کی نائلی کے لیے سپرین کورٹ میں ریفنس بھی دائر کرے گی عمران خان صاحب کے خلاف یہ ریفنس آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت جاری کیا جائے گا اجلاس میں پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی پارٹی کو ریٹز ان میں جلسوں پر پبندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم کی زیرستارت کبینہ اجلاس میں ان تمام فیصلوں پر منظوری دی جائے گی دوسری جانب عمران خان صاحب کا حکومت کو ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں مشکل مک زندگی کا ایک حصہ ہے اس سے ڈڑھتے نہیں ہیں اس سے گھبراتے نہیں ہیں سب سے پہلے گھبرانا ناظرین کے آئندہ حکومت کی طرف سے ہونے والے اجلاس میں عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں آپ کی کے رائے اپنی رائے میں کونڈ بوکس میں ضرور سے دیجئے گا مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں نوڈکیشن بیل کو آن کریں تاکہ ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ دی رہے تب تک لئے اپنا دن رہی کر دوستو ٹیک کیر بھائی اللہ آفیس پاکستان زندہ بات